آدمی کی پیدائش سے لے کر کے آخرت میں خدا کے سامنے کی پیشی اور جنت دوزخ کے فیصلے تک اس سب کا خلاصہ پانچ چیزیں ہیں اور یہ سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی زندگی کی بھی کل پانچ ہی دن کی ہے ہفتے کے ساتھ دن ہوتے ہیں ساؤت میں کچھ زیادہ ہوتے ہیں ساتھی دن ہوتے ہیں ایک دن پیدائش کا نکال دو ایک دن مرنے کا نکال دو تو باقی رہے پانچ قیامت میں ہر ایک سے جو سوالات ہوں گے وہ بھی پانچ ہی ہوں گے لا تزال قدم عبد حتی یسعل عن خمس کہ قیامت میں کسی کے پیر سرک نہیں سکیں گے کوئی ذرا برابر وہاں سے حرکت نہیں کر سکے گا جب تک کہ پانچ باتوں کا جواب نہ دے دے عن عمرہی فی ماں افناہ زندگی کہاں بتائی وعن شبابہی فی ماں ابلہ جوانی کہاں لٹائی وعن مالہی من اینک تسبہ مال سے متعلق کمائی کی کیا شکلیں تھی حلال حرام جائز ناجائز کہاں سے کمایا کیسے کمایا وفی ماں انفق اور وہ کمائی کا پھر مسرف کیا تھا خرص کہاں کیا ہے شریعت کی روشنی میں خدا کو راضی کرنے والی چیزوں میں یا اپنی ہوا و حویث اور اپنی نفس کی خواہشات میں وعن علمہی ماذا عمل بما علم اور ہر ایک سے اس کی معلومات کے بارے میں کہ جو کچھ جانتے تھے اس پر عمل کیا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی بھی پانچ ہی دن کی ہے اور قیامت کے سوالات بھی پانچ ہیں اور اس پوری زندگی کا خلاصہ بھی پانچ ہی چیزیں ہیں لائیم و لہو وزینتم و تفاخرم بینکم و تکاثرن فی الاموال والاولاد کھیل تماشا فیشن فخر و غرور کے نعرے اور مال اور اولاد کی کسرت کے قشے جو بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے شروع میں یہ جو اسٹیج اکشات ہوتے ہیں کبھی بچہ کھیلتا ہے کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے کبھی خود کھیلتا ہے کبھی کھیلنے والوں کو دیکھتا ہے یہ دونوں اسٹیج ہوتے ہیں ساتھ کبھی سائیکل پر خود سوار ہوتا ہے کبھی سائیکل جانے والوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے اس کے بعد ایک دور آتا ہے جب آدمی ان دونوں سے نکل جاتا ہے کھیل کود سے وزینتن فیشن میری شرٹ ایسی ہو میری پتلون ایسی ہو میرے شوکس ایسے ہو میرا بوٹ ایسا ہو میرے گھر کا فرنیچر ایسا ہو میری گاڑی ایسی ہو اس کا ہون ایسا ہو فیشن کوئی مرے کوئی جیے کسی کے گھر کا چلا بوجھے کسی کے گھر جلے اس کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی یہ ایک عمر ایسی ہوتی ہے فیشن اپنانے والی عمر کہ اسے کہیں کا کوئی ہوش نہیں اب باپر کتنا قرضہ ہے اما کتنی پریشان ہے بھائیوں کا کیا حال ہے مجھے میری چوئیس کا جھوٹا چاہیے میری میری چوئیس کا کپڑا چاہیے بیٹا اپنی حسیت نہیں ہے اپنی آمدنی اتنی نہیں ہے کہ پھر باپ کیوں بنے تھے کیا کہتا ہے پھر باپ کیوں بنے تھے ایک فیشن کا زمانہ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ آپس میں فخر و غرور تمہارا خاندان چھوٹا ہمارا بڑا تمہاری ناک چھوٹی ہماری لمبی تمہارا رنگ کالا ہمارا گورا ہم بڑے باپ کے تم چھوٹے باپ کے ایمناتان تو آپڑا تھی چھوکری نہیں دیوائی اپنو خاندان تو بہو اچھو اپنے تو بہو اچھا لوکو آپڑی پوئیری تاں نہیں جائے اچھا بھئی وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ مال اور اولاد کے قضے تمہارے پاس اتنا ہمارے پاس اتنا تم قرائے کے مکان میں رہتے ہو ہم ذاتی مکان میں رہتے ہیں تم چھوٹے مکان میں رہتے ہو ہم بنگلوں میں رہتے ہیں ہمارے دو کمانے والے ہمارے چار کمانے والے یہ ایک فخر غرور کا نعرہ ہوتا ہے لعیم وَلَهُمْ وَسِينَتُمْ وَتَفَاخُرُمْ بَيْنَكُمْ وَتَقَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ لیکن سبحان اللہ قرآن تو قرآن ہی ہے اللہ میں تمہیں صحیح قرآن سے مناسبت نصیب فرمایا ہے قرآن ہی نہیں پڑھتے واقعی سب پڑھتے ہیں پتہ نہیں کہا کیا پڑھتے ہیں کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَنَ بَاتُهُ سُمَّ يَحِيجِ فَتَرَاهُ مُسْفَرًا سُمَّ يَكُونُ حُطَامًا کہ یہ کھیل تماشے فیشن فخر غرور کے نعرے اور اولاد اور مال کی کسرت یہ سب ایسا ہے جیسے بارش کا پانی جب بارش برستی ہے تو کاشکار کو ایک خوشی کی لہر دورتی ہے خوش ہو جاتا ہے کاشکار کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَنَ بَاتُهُ کہ کاشکار جب بیج ڈال کر فارغ ہوتا ہے تو ہر وقت اس کی نظر آسمان کی طرف ہوتی ہے آج برسے کل برسے اب برسے تب برسے جب بارش برستی ہے اور اس کا ڈالا ہوا بیج اُگ آتا ہے تو باچیں کھل جاتی ہے خوش ہو جاتا ہے کَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَنَ بَاتُهُ جب بیج کوپل کی شکل میں باہر آ جاتا ہے تو کاشکار خوش ہو جاتا ہے کیونکہ آدمی نے کھیلا بھی تماشے بھی کیے اور کمایا بھی اب شادی ہوئی کیونکہ شادی کے بعد پہلی تمنا مرد کی بھی اور عورت کی کہ ہم صاحبِ اولاد ہو جائیں میاں بیوی کی ملاقات میں اگر حمل قرار پا گیا تو لڑکی سوہیلیوں میں لڑکا ساتھیوں میں دوستوں میں تذکیر کرتا ہے کہ امید ہے امید ہے اور جس دن بچہ پیدا ہوتا ہے تو جیسے کاشکار کو ڈالے ہوئے بیج کے اگنے پر خوشی اس ماں باپ کو اور پورے خاندان کے خوشی کہ اللہ نے ہمیں کوئی کہتا پوتا دیا کوئی کہتا اللہ نے نواصا دیا کوئی کہتا بھانجا دیا کوئی کہتا بھتی جا دیا کوئی کہتا ہے بیٹا دیا کوئی کہتا ہر ایک کے رشتے ہوتے ہیں پھلاتے ہیں ڈالے ہو